جب مدھے پردیش کے چنابوں میں موڈی کی لہر چل رہی تھی تب بھی رتلام کے سیلانہ سے جیت کر کملیشور ڈوڈی آڈ نے اتحاس رش دیا تھا بہت ہی غریب پریوار سے آنے والے کملیشور کی سادگی نے لوگوں پر ایسا جادو کیا کہ لوگوں نے کملیشور کو جتا کر بدھان صفحہ پہنچا دیا جھوپڑی نوہ مکان میں رہنے والے کملیشور رتلام سے بھوپال کا سفر اپنی بائیک سے ہی تیہ کرتے تھے ان کے اس انداز نے انہیں میڈیا کی سرکھیاں بنا دیا سب نے کہا بدھائک ہو تو ایسا جو جنتا کی طرح سے نظر آئے لیکن ستہ کا نشاہ کملیشور پر اتنی جلدی اثر کر جائے گا اس کا اندازہ کسی کو نہیں تھا بائیک پر چلنے والے کملیشور اچانک ایک دن ایک لگجوری کار میں سفر کرتے ہوئے نظر آئے جب ان سے پوچھا گیا کہ اچانک اتنا پیسہ کہاں سے آیا کہ لاکھوں کی کار خرید لی اس پر کملیشور نے بتایا کہ یہ کار تو بھوپال آنے جانے کے لیے اپنے ویڈانسوا شیطر میں تو بائیک پر ہی گھومتے ہیں انہوں نے یہ بھی بتایا کہ یہ کار انہوں نے لون پڑ لی ہے جس کی کشتے وہ چکا رہے ہیں اب یہ خبر تھنڈی بھی نہیں پڑی تھی کہ اب کملیشور پر لگا ہے ایک میڈیکل سٹور سنچالک سے وسولی کار ہو شکایت کے مطابق کملیشور نے میڈیکل سٹور کو دھمکا کر اس سے ایک کروڑ روپے مانگے کچھ دن پہلے ایک آوے دکھ جو ہے تپن رائے کر کے اس کے دوارہ شکیات کی گئی تھی کہ سیلانہ ویڈائیک کملیشور دوڑیار کے دوارہ اس سے جو ہے وہ ایک کروڑ روپے مانگے گئے ہیں اس ہی کی جانچ ایس جو پی سیلانہ کو دی گئی تھی اس میں جو ہے وہ یہ پایا گیا ہے کہ بھئی اس وقتی کو بلائے بھی گیا تھا سیلانہ میں اس کے بھی کچھ جو ہے وہ تتتے سامنے آئے ہوئے ہیں اپنے آفیس میں جو سیلانہ تھانہ شیطر انترگت ہے تو اسی کے آدھار پر آج تپن رائے کے طرف سے ایک ماملہ پنجیبت کیا گیا ہے جس کے اندر دھارہ 327, 384 اور انی دھاراؤں کے انترگت ماملہ پنجیبت کیا گیا ہے سیلانہ ویڈائیک کملیشور دوڑیار کے خلاف میں اور بھی آج بھی ایک کوئی ریکارڈنگ جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ آئی ہے پولس نے اس ماملے میں شکایت درش کر لی ہے اور کملیشور سے پوشتاش کرنے کی تیاری کر رہی ہے دوسری طرف کملیشور اپنی صفائی میں کہہ رہا ہے کہ بیجے پی ان کی آواز کو دبانا چاہتی ہے لیکن وہ بیجے پی سے ڈرنے والے نہیں ہیں اور اویر میڈیکل سٹور سے خلاف ایسے ہی آواز اٹھاتے رہیں گے ایک فرجی بنگالی ڈاکٹر کے آواز دن پر میرا خلاف کل پیسے مانگنے کے آروب لگائے گئے ہیں اور ایف آر درج کی گئے ہیں جس فرجی بنگالی ڈاکٹر کے خلاف ہم نے میڈیکل ادھکاریوں سے ڈاکٹر سی ایم ایچوں کے مادیام سے بی ایم او کے مادیام سے ہم نے اس کی کلینک پر کاروائی کروائی تھی اور وہ آواز طریقے سے کلینک چل رہا تھا جس کے پاس میں کوئی ڈگری نہیں ہے اس کے خلاف کاروائی ہوئی ہے اور وہ کاروائی سے بچنے کے لیے میرے خلاف آروب لگا رہا ہے میرے اوپر آروب لگا رہا اور مقدمہ درج کروایا ہے اگر مجھے فرجی میڈیکل ڈاکٹر کے خلاف لڑنے کے لیے مجھے اگر جیل بھیجا جاتا ہے تو میں ڈرنے والا نہیں ہوں ہزار بار والے مجھے جیل میں ڈالے پی جی پی اب اس معاملے میں دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے لیکن اگر کملیشور اس معاملے میں گرفتار ہوتے ہیں تو عرش سے فرش پر گرنے کی کہاوت ان پر بلکل فٹ بیٹھتی ہے ایسا نہیں ہے کہ کانونی دکتوں کا سامنا کملیشور ڈونڈی آر پہلی بار کر رہے ہوں اس کے پہلے بھی ایک محلہ نے کملیشور کے خلاف اتپیڑن کا ماملہ درج کروا رکھا ہے جو کی نیائیالے میں لمبت ہے وہیں اس معاملے میں بھی پولیس نے کملیشور ڈونڈی آر کے خلاف گیر دمانتی دھاراؤں کے تحت اپراد پنجیبھد کر لیا ہے اور جلد ہی ان کی گرفتاری بھی کی جا سکتی ہے لیکن کملیشور اس پورے ماملے پر بھارتی جنتہ پارٹی پر نشانہ سادھ رہے ہیں اور ان کا کہنا ہے کہ راجنیتک دویش کے چلتے ان کے خلاف یہ ماملہ درج کیا گیا ہے لیکن وہ اس سے ڈریں گے نہیں اور اپنی لڑائی کو آگے بھی جاری رکھیں گے ابناب اپادیا شریشت بھارت بھوپال بیل آئیکن دمائیں اور دیکھتے رہیں شریشت بھارت